اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و آفیت سی ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عید کے دن قبرستان جو لوگ جاتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے کہ عید کے دن قبرستان جانا ٹھیک ہے یا نہیں خواتینوں حضرات دن بھر عزیز و اقارب کی قبروں پر پھولوں اور آنسوں کے نظرانے پیش کرتے رہتے ہیں مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں صدقات بھی دیتے ہیں عید کے موقع پر شہری اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحوانی بھی کرتے نظر آتے ہیں خواتینوں حضرات جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عید کی خوشیوں میں بچڑنے والوں کی یادیں بھی شامل ہوتی ہیں شہریوں کی بڑی تعداد میں آمد نے شہر خاموشہ کو رونکم میں بدل دیا ہے قبروں پر پھولوں کی برسات لبوں پر دعائیں مغفرت اور پھر ان نم آنکھوں کے ساتھ چھوٹے بڑے خواتین کی عزیز و اقارب کی قبروں پر حاضر کے دوران جذباتی مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں پھول اگربتیاں اور کیڑے مکونوں کے لیے ایناچ چاول باجرہ دالیں اور دیگر بیجنے والوں نے عید کے ابتدائی دو روز خوب دکانداری چمکائی ہوتی ہے شہر اور گرد و نمہ کے درجن و قبرستان شہریوں کے دن بھر کیام درفت کے باعث عام دنوں سے ہٹ کر قدرے آباد نظر آتے ہیں شہری کہتے ہیں کہ کوئی بھی تہوار ہو یا غم اور کشی کے مواقع زندگی کے سفر میں ساتھ چھوڑ جانے والوں کسی صورت بھلایا نہیں جا سکتا اپنے عزیز و اقارب کی مغفرت بخشش اور انجام خیر کی دعائیں تو ہر وقت لبوں کی زینت بنی رہتی ہیں لیکن ایسے خصوصی موقع عید جیسے انہیں بے چین کر دیتے ہیں اسی لیے وہ بے اختیار ان کی قبروں تک خیشے چلے آتے ہیں قبرستان کا رخ کرنے والوں میں بچوں کی بڑی تعداد بھی شامل رہتی ہے جنن نے منہ ہاتھ اٹھائے اللہ سے اپنے پیاروں کی آخری زندگی کے لیے رحمت اور بخشش کے طلبکار ہوتے ہیں عید کے موقع پر قبرستان آنے والے بچے خصوصتاً والدین یا کسی ایک کی شفقت اور ممتہ سے محروم رہ جانے والوں کو آپ دیدہ دیکھ کر دیکھنے والے بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پاتے ہیں ابتدائی دو دنوں کی دوران قبرستان میں خاصہ رش لگا رہتا ہے جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پھول بیسنے والوں کی بھی موج لگی رہتی ہے قبرستانوں کے باہر اور چراہوں پر لگے پھول اور پتیوں کے سٹالز پر بھی شہریوں کی بڑی تعداد خریداری کرتے دکھائی دیتی ہے قابتین و حضرات اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں تو قبرستان جانا درست ہے لیکن اس کو لازم یا سنت نہیں سمجھنا چاہیے مفتی محمود الحسن رحمت اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ عید کا دن مسررت کا دن ہوتا ہے بعض اوقات مسررت میں لگ کر آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے اور زیارت قبول سے آخرت یاد آتی ہے میرے دوستو اس لیے آخر کوئی شخص عید کے دن زیارت قبول کرے تو مناسب ہے کچھ مزائکہ نہیں لیکن اس کا التزام حبوہ عملن ہی صحیح جس سے دوسروں کو یہ شبہ ہو یہ چیز لازمی اور ضروری ہے درست نہیں نیز اگر کوئی شخص اس دن زیارت قبول نہ کرے تو اس پر تان کرنا یا اس کو حقیق سمجھنا درست نہیں ہے اس کی احتیاط لازم ہے بہرحال عید کے دن قبرستان جانے کا التزام کرنا ہر سال اسے لازم اور ضروری سمجھنا درست نہیں ہے پندرہ شہبان کی رات جسے شب برات کہا جاتا ہے قبرستان جانا درست ہے اور مقصود مرخین کے لیے احسال سواب اور دعا مغفرت ہوتا ہے یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ اس شب میں قبرستان جانا ثابت ہے اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں صرف ایک مرتبہ بھی ابتدائی سنت کی نیت سے اس رات میں قبرستان چلا جائے تو ابتدائی سنت کا ثباب حاصل ہو جاتا ہے ہر سال اسے لازم نہ سمجھا جائے نیز پھول پتیاں چراغہ اور پٹاخے وغیرہ ان امور کا اس شب سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے دوستو سنت نبی کے مطابق عید الفطر کس طرح منائی جاتی تھی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس زمانے میں اہل مدینہ نے دو دن مقرر کر رکھے تھے جن میں وہ خوشیاں مناتے تھے اور کھیل تماشے کرتے تھے آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ دو دن کیسے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہم نے عرض کیا ان ایام میں ہم لوگ اہد جہالیت کے اندر خوشیاں مناتے اور کھیلتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثانی عید الفطر اور عید العذا میں پہلے انبیاء کی امتیں بھی کسی نہ کسی شکل میں عید منایا کرتی تھی آدم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت یونس علیہ السلام نے مشلی کے پیٹ سے نجات پائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم رس سے روز عید منایا کرتی تھی جس دن آسمان سے مائدہ نازل ہوا تھا اہل عرب سال میں مختلف تہوار منایا کرتے تھے جن میں شراب نوشی جوا شیر و شائری اور رکس و سرور کی محفلیں سجا جاتی تھی میرے دوستو یہ اسلام کا فیضان ہے کہ اس نے مسلمانوں کے خوشیاں منانے کو ایک پاکیزہ سانچے میں ڈھال دیا ہے عید الفطر کا دن ہر مسلمان کے لیے خوشی اور مصررت کا دن ہوتا ہے لیکن بازار کے چہل پہل گہما گہمی بچوں کا کھیل کود کھانے پینے کی محفلیں عید کا سارا دن ٹی وی دیکھ کر انسی آواز میں گانے سن کر اور دیگر غیر شریف تفریات میں مشغول ہو کر عید کی حقیقی خوشی ہرگز حاصل نہیں کی جاتی اللہ تعالیٰ نے عید کی حقیقی خوشی عطا فرمانے سے پہلے رمضان کے روزے فرض کی ہیں ایک ماہ تک دن بھر کھانے پینے سے روکا گیا ہے نفس کی مخصوص خواہشات پورا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے اور اس کا مقصد یہ بتایا ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس کے حقوق و عداب کے ساتھ پورا کر دیا جائے تو روزہ دار کے دل میں نور تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے اسی عظیم نعمت کا شکر عدا کرنے کے لیے مسلمان عظیم اجتماع کے ساتھ دو رکھ نماز عید پڑھ کر شکر خداوندی ادا کرتا ہے غربہ کو صدقہ اور فطران آدھا کرتا ہے اپنے روزوں کی پتاہیوں کو مٹانے کے لیے ساتھ ساتھ ان محتاج افراد کو بھی عید کی خوشیوں میں شریع کرتا ہے اس حقیقی خوشی کا لطف وہی خوش نصیب روزہ دار جانتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اس عید کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر رکھا ہے یعنی روزہ کھولنے کی عید اب جس شخص نے روزہ رکھا ہی نہیں اسے روزہ کھولنے کی خوشی کیا ہوگی اور دوسری طرف اگر روزہ رکھنے والوں نے عید کو اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو پورا کر کے منایا ہے تو اس بات کی علامت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر نفس کی تربیت میں کمی رہ گئی ہے یعنی عید کی خوشی منانے والے کا دل اس نور تقوی سے بلکل خالی ہے اور میرے دوستو وہ شخص عید کی خوشیاں محض رسمی طور پر منانے میں مشغول ہے قواتینوں عزیزات اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عورتوں کا قبرستان جانا ٹھیک ہے یا نہیں لیکن اس سے قبل میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز جو ہم آپ کے لئے اس چینل کے اوپر لکھے آتے ہیں معلوماتی انفرمیٹیو اور دینی وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں قواتینوں عزیزات اس ویڈیو سے متعلق آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا کہ آپ کیسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں حدیث مبارکہ ہے کہ قبروں پر جایا کرو کیونکہ اس سے آدمی کو موت کی آداتی ہے اس کے علاوہ بھی کئیں حدیث میں قبروں پر جانے کی ادایت کی گئی ہے ہمارے چینل کے مطابق خواتین کے قبرستان جانے کا معاملہ بہت متانازے ہے لیکن بعض مسالک کے علماء کے نزدیک خواتین کا قبرستان جانا قطعی حرام ہے جبکہ بعض مسالک کے علماء اسے جائز بھی قرار دیتے ہیں شافی ملکی اور ہنفی مسالک کے نزدیک خواتین کا قبروں پر جانا حرام ہے ان مسالک کے علماء کرام اس کی دلیل کے طور پر ابن عباس کی روایت کردہ یہ حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین پر لانت بھیجی جو قبروں پر جاتی ہیں انہیں مسجدوں کی طرح سمجھتی ہیں اور وہاں دیئے جلاتی ہیں سنن نسائی کتاب 21 حدیث 2045 اس کے برقس ہنبلی شیعہ اور بعض ہنفی علماء بھی خواتین کے قبرستان جانے کو جائز قرار دیتے ہیں یہ علماء کرام اس کے حق میں دلیل کے طور پر یہ حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں جو کہ ایک بی بی آئیشہ قبرستان سے واپس آئیے میں نے ان سے پوچھا اے ام المومنین کہاں سے تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی عبدالرحمن کی قبر پڑھ گئی تھی میں نے ان سے پھر پوچھا کہ کیا رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو قبروں پر جانے سے منع نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے قبروں پر جانے سے منع کیا تھا لیکن بعد میں قبروں پر جانے کا حکم بھی دے دیا تھا یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ کئی حدیث ایسی ہیں جن میں نزول بھائی کے بعد ابتدائی عرصے میں قبروں پر جانے کی ممانت تھی جس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے اور وہ قبرستان جا کر وہیں پرانے زمانے کی رسوم ادا کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے تاہم بعد ازہان رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ صرف قبروں پر جانے کو جائز کرا دیا گیا بلکہ بعض حدیث کے مطابق اس کا حکم بھی دیا گیا یہاں پر میں اس ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک التماز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لئے اس چینل کے اوپر اپلوٹ کرتے ہیں انفرمیٹیو دینی اور معلوماتی چیزیں آپ تک موصور ہوتی رہیں اور آپ کو ان سے مستفیر ہوتے رہیں میرے دوستو اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا تاکہ ان کو بھی آپ اس طرح کی چیزوں سے روشناز کروا سکیں اللہ حافظ